اعوذ باللہ حمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سو خیرت سے ہوں گے روا کرتی ہوں کہ علاقہ آپ کے تمام پریشانی دکلیفوں کو ختم کر دے علاقہ آپ کے تمام سوگرہ کبیروں گرہوں کو معاف کر دے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب اور بہت ہی بلند ربالہ وظیفہ ہے آپ نے وظیفہ آپ کے ساتھ اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے یا آپ سے کوئی روٹ گیا ہے ناراض ہو گیا ہے یا کسی سے چاہت رکھتے ہیں یا مخبط رکھتے ہیں لیکن وہ بہن بھائی آپ کے پاس نہیں آ سکتا تو یہ اس نایاب وظیفے کو کر کے آپ اپنی مشکل کو آسان کر سکتے ہیں ایک نمبر ایک اس وظیفے کا غلط استعمال نہ کیا جائے اگر آپ اس وظیفے کا غلط استعمال کرتے ہو تو پھر اس کے آپ خود جو ہے ذمہ دار ہوں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ بلاسمند کیجئے گا تو پھر اس کا فیض آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گا آپ نے کرنا کیا ہے جمعہ والے دن کرنا کیا ہے جمعہ والے دن صرف اور صرف 33 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے جمعہ کے نماز آپ پڑھ لیجئے گا نماز پڑھ کے جب آپ آئیں گے تب آپ نے یہ جو سورہ ہے یہ پڑھنی ہے اور ایک اگر آپ کی فیملی میں کوئی ہے یعنی کہ آپ کو کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا کوئی آگر آپ کا شوہر ناراض ہے خوادین کے لئے ہے اور اگر بھائی کے لئے کوئی اگر اس کی بیوی ناراض ہے یا کوئی ایسا مزتا ہے تو سورہ قریش لکھ کر آپ کاغذ رونسا ہے اس کے تکیہ میں رکھتے ہیں یا پھر آپ تکیہ بھی دم کرتے ہیں تاکہ وہ اس تکیہ پر سور سکے تو انشاءاللہ جیسے ہی سوئے گا اس کے ذہن سے آپ کے لئے جتنی بھی خرابی اور جتنا بھی اس قسم کا مسئلہ ہوگا وہ تمام کا تمام ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں کو کامیابی اور کامرانی اطار فرمائے گا اللہ پر یہ عمل لازمین کیجئے گا بہت نایاب عمل ہے ایک دفعہ ضرور کر کے دیکھئے گا اگر آپ کا کوئی چاہنے والا ناراض ہے یا پریشان ہے تو جمعہ کی نماز کے بعد اگر آپ اس پر کوئی توفہ بھیج سکتے ہو یا اس پر توفہ وہ مل سکتا ہے تو پھر آپ نے وہ توفہ آپ اس کو بھیجو سب سے پہلے اس کے پر سوری کوئش جو جسرہان نے بتایا ہے ویسے آپ پڑھ کر اس کے پر دم کرو اور پھر اس کو وہ توفہ بھیجو تو انشاءاللہ وہ ضرور جیسا آپ چاہوگے ویسا ہی وہ آپ کے ساتھ روئیہ اختیار کرے گا اور فوراں آپ کے پاس حاضر ہو کے آپ سے معذرت اور ملامت کرے گا یہ بہت نیا وزیفہ اس کی قدر کیجئے گا اور اگر آپ کو اور کوئی مسئلہ ہے پریشانی ہے تو ضرور شیئر کریں لازمان شیئر کریں ای میل ڈسروپشن میں ای میل ہے وہاں پر آپ جائیں اور ای میل حاصل کر سکتے ہیں نمبر دو اگر آپ کو کوئی مسئلہ پریشانی ہے تو آپ کمرس ورکس میں بتا سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ضرور مدد اور رہنمائی کی جائے گی اجازہ بھی اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پر آپ کو کرنے کی توفیق قطعہ فرمائیں اور میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یہ کسی بھی قسم کا گھریلو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پیار کے ہمارے یا فیس بک پر آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کے بھر کوئی مدد کروں گی کسی بھی قسم کا چھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھر کوئی مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبح جائیں آپ کی آل ویاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ بھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ